بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج میں آپ کے لئے ایک سچی اور خوفناک کہانی لے کر آئی ہوں لیکن اس سے پہلے کہ میں کہانی شروع کروں جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہماری اس طرح کی دلچسپ کہانیاں بروقت ملتی رہیں تھک 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 زور زور سے دستک کی آواز آ رہی تھی آواز اتنی اونچی تھی کہ میں ہڑ بڑھا کر اٹھ پیٹھی سائٹ ڈبل سے فون آن کر کے وقت دیکھا تو ساڑھے چار ہو رہے تھے یا خدا اس وقت کون آ گیا میں نے اپنے آپ سے پوچھا دوبارہ دروازہ کھٹکنی کی آواز سنائی تھی نجانے گارٹ کدھر تھا اور آدھی رات کو اس وقت کون آ گیا تھا یہ سوچتے ہوئے میں بستر سے نیچے اتری اور پاؤں میں چپل پہنتے ہوئے اپنے ساتھ سوئے بچوں پر ایک نظر ڈالی اور کمرے کا لوگ کھول کر باہر آ گئی ہال کا دروازہ کھول کر دیکھا تو باہر کوئی نہ تھا یہاں تو کوئی بھی نہیں پھر آواز کہاں سے آ رہی تھی دروازہ بند کر کے سوچتی ہوئی میں اپنے کمرے میں آ گئی کمرے کا دروازہ کھولا تو حیرت کا شدید جھٹکہ لگا پانچ سالہ نرمین اور تین سالہ حسن دونوں جاگ اٹھے تھے اور زاروں قطار روئے جا رہے تھے ارے کیا ہو گیا آپ دونوں کیوں جاگ گئے جلدی سے آگے بڑھ کر نرمین اور حسن کو گلے سے لگاتے ہوئے میں نے پوچھا لیکن میری کسی بات کا ان پر کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا تھا وہ ہچکیوں سے رونے لگے بہت مشکل سے دونوں کو فیڈر پلایا اور پھر سلا دیا اس وقت صبح کے ساڑھے پانچ بچ چکے تھے رات دیر تک فون پر مووی دیکھتے رہنے کی وجہ سے اب میرا سر بہت بوجل ہو رہا تھا دونوں بچوں کے ساتھ میں بھی دوبارہ سو گئی صبح نرمین کا سکول سے چھٹی تھی اور یاسر بھی کسی کام سے شہر سے باہر گئے ہوئے تھے اسی لیے دن چڑھے تک سوتی رہی بارہ بچے آنکھ کھولیں تو دونوں بچے کالین پر بیٹھے ہوئے کھیل رہے تھے نہ جانے کب سے جا کے ہوئے تھے کپڑے تبدیل کر کے کمری سے باہر آئی تو کچن میں سے کام کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں اس کا مطلب تھا کہ زبیدہ آ چکی ہے اور اپنے کام میں مصروف ہو گئی ہے زبیدہ میری اور بچوں کے لیے ناشتہ لگا دو اسے آواز دے کر میں لاؤنچ میں رکھے سوفے پر بیٹھ گئی واتس ایپ پر یاسر نے گوڈ مارننگ کا میسیج سینڈ کیا ہوا تھا فون کو سکرول کرتے ہوئے تھوڑی دیری ہوئی تھی کہ زبیدہ نے ناشتہ لگ جانے کی اطلاع دی بچوں کو بھی کمرے سے لے آو فون پر نظریں جمائے ہوئے میں زبیدہ سے کہنے لگی اور خود اٹھ کر ڈائننگ ٹیبل پر آ گئی زبیدہ دونوں بچوں کو لے آئی تو انہیں کرسی پر بٹھا کر ان کی پلیٹوں میں ناشتہ ڈال کر انہیں کھلانے لگی فون بند کر کے رکھتے ہوئے میں نے بھی ناشتہ شروع کر دیا حسن اور نرمی بہت خاموشی سے ناشتہ کر رہے تھے کیونکہ اس وقت تو پہر ہو چکی تھی اور وہ دونوں شدید بھوکے تھے ساز امی کی موجودگی میں مجھے بچوں کے کھانے پینے کی کوئی فکر نہیں ہوتی وہ خود ہی بچوں کو کھانے پینے کا بہت دھیان رکھتی ہیں پچھلے دو روز سے وہ اپنے بڑے بیٹے ناصر کے گھر گئی ہوئی تھی ناصر بھائی چند ماہ پہلے ہی امریکہ سے پاکستان شفٹ ہوئے ہیں گھر سیٹ ہونے تک وہ ہمارے ساتھ اسی گھر میں رہے ابھی چند دن پہلے ہی وہ اپنے گھر میں شفٹ ہوئے تھے کہ چند روز بعد امی بھی کچھ روز ان کے گھر رہنے کے لیے چلی گئی شادی کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ میں گھر میں اکیلی رہ رہی تھی میں ساز کے جانے پر بہت خوش تھی یاصر اور بچوں کے ساتھ اکیلی رہنا مجھے شروع سے ہی بہت پسند تھا میں یہ نہیں جانتی تھی کہ اس شوق کی وجہ سے مجھے کتنا نقصان اٹھانا پڑے گا دونوں بچوں کو زبیدہ کے حوالے کر کے میں بازار شاپنگ کے لیے چلی گئی میں اس آزادی پر بہت خوش تھی یاصر نے تو مجھے کبھی کسی کام سے منع ہی نہیں کیا تھا لیکن اس کی امی ہر معاملے میں اپنی مرضی چلانا چاہتی تھی اس وقت بازار نہیں جاتے بچوں کو جلدی سلائے کرو صبح جلدی اٹھا کرو ہر وقت کوئی نہ کوئی نصیحت کرنا ان کا پسندیدہ مشغلہ تھا اب جو آزادی ملی تو میں بہت خوش تھی رات کے کھانے پر یاصر بھی آ گئے بچوں سے دیکھ کر بہت خوش ہو رہے تھے کھانے کے بعد ہم کمرے میں آ گئے کھانے کے بعد یاصر چائے ضرور پیتے تھے تھوڑی دیر بعد زبیدہ چائے لے کر آ گئی بیگم صاحبہ سب کام ہو گئے ہیں اب میں چلی جاؤں چائے میز پر یاصر کے سامنے رکھنے کے بعد اس نے پوچھا ٹھیک ہے چلی جاؤ میں نے اسے جانے کی اجازت دے دی وہ ہماری کل وقتی ملازمہ تھی وہ اس کا خامن سابر دونوں ہی ہمارے گھر ملازمت کرتے تھے سابر گھر سے باہر سارے کام کرتا اور زبیدہ گھر کے سارے کام کرتی دونوں کی شادی کو کافی عرصہ ہو چکا تھا لیکن اولاد کی نعمت سے محروم تھے ابھی تک بات سنو وہ دروازے سے باہر جا رہی تھی کہ اچانک کچھ یاد آ جانے پر میں نے اسے روکا جی واپس مرتے ہوئے اس نے کہا رات کو سابر کہا تھا کوئی زور زور سے دروازہ پیٹ رہا تھا آپ دونوں نے کوئی توجہ نہیں دی تو پھر میں خود اٹھ کر گئی مگر جب دروازہ کھولا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا شاید جات چکا تھا رات کو سابر کوارٹر میں ہی تھا زبیدہ نے جواب دیا اگر کوارٹر میں ہی تھا تو پھر دروازہ کیوں نہ کھول رہا تھا میں نے سوال کیا ہمیں تو آواز نہیں آئی ورنہ میں ہی کھول دیتی اس نے کہا دروازہ کے شور سے تو میری آنکھ کھولی تھی اور تم کہتی ہو کہ تم لوگوں کو آواز ہی نہیں آئی میں نے خصے سے پوچھا اس وقت کیا ٹائم ہوا تھا زبیدہ نے مجھ سے پوچھا اس وقت ساڑھے چار ہوئے ہوں گے میں نے جواب دیا اس وقت تو جی سابر مسجد میں نماز پڑھنے کے لئے جاتا ہے اور میں بھی نماز کے لئے اٹھ جاتی ہوں لیکن ہمیں تو کوئی آواز سنائی نہیں تھی زبیدہ نے حیران ہوتے ہوئے کہا اچھا ٹھیک ہے تم جاؤ میں نے جان چھوڑانے کے انداز میں کہا رات کے بارہ بچ چکے تھے اور بچے ابھی تک کھیل رہے تھے سب دونوں نے سکول جانا تھا مگر سونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے دن چڑھے تک سوئے رہنے کی وجہ سے انہیں اب نین نہیں آ رہی تھی یاسر بھی لیپ ٹاپ پر مصروف تھے اگر امی گھر پر ہوتی ہیں تو اب تک دس بار کہہ چکی ہوتی کہ بچوں کو سلاو بچوں کو کھیلنے مت دو جلدی سلاو پھر ایک دم دوبارہ دروازہ بجا جیسے کوئی دروازہ پیٹ رہا تھا آواز اتنی اونچی تھی کہ مردے بھی قبر سے جاگ جائیں جلدی سے اٹھ کر بیٹھی تو یاسر بھی جاگ گئے یہ کس چیز کی آواز سنائی دی تھی آنکے کھولنے کی کوشش کرتے ہوئے یاسر نے کہا سابر اس وقت مسجد گیا ہوتا ہے اور نہ جانے کون کل بھی اسی وقت آیا تھا اور آج بھی آ گیا آپ جا کر دیکھیں نا کون ہے نین سے دوبی ہوئی آواز میں میں نے کہا اچھا دیکھتا ہوں یہ کہتے ہوئے یاسر کمرے سے باہر چلے گئے میں دوبارہ سر سے پاؤں تک کمبل لپیٹ کر سونی کیلئے لیٹ گئی ابھی مو کمبل سے دھکا ہی تھا کہ اچانک ہی دونوں بچوں نے اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا اس اچانک افتاد پر میں اٹھ بیٹھی اور بچوں کو چپ کروانے کی کوشش کرنے لگی لیکن وہ چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے زارو کتار روئے جا رہے تھے یاسر کمرے میں واپس آئے تو دونوں بچوں کو روتا دیکھ کر پریشان ہو گئے ارے انہیں کیا ہوا ہے یہ کیوں جاگ گئے بند ہوتی آنکھوں سے بیٹ پر لیٹتے ہوئے اس نے پوچھا پتہ نہیں انہیں کیا ہوا ہے یہ کل بھی جاگ گئے تھے اور آج بھی حسن کو کاندھے سے لگاتے ہوئے میں نے کہا لیکن میرا جواب سننے سے پہلے ہی وہ سو چکے تھے دونوں بچوں کو فیڈر بنا کر دیئے تو وہ تب جا کر سوئے نہ جانے کیوں وہ اس وقت جاگ جاتے ہیں میں نے تو شروع سے ہی نے صبح اٹھ کر ناشتے کی عادت ڈالی تھی رات دیر سے سونے اور پھر بچوں کے جاگ جانے کی وجہ سے ہم سب دیر تک سوتے رہے دیر تک سونے کی وجہ سے یاسر کو آفیس سے دیر ہو گئی اور بچوں کی سکول سے چھٹے بھی ہو گئی اب سارا دن بچوں نے گھر میں شور مچانا اور تنگ کرنا تھا میں نے زبیدہ کو صبح نہ جگانے پر ڈانٹا اور امی کو بتانے سے منع بھی کیا انہیں ویسے بھی باتیں بنانے کے لیے بس موقع چاہیے ہوتا ہے سارا دن بچوں کے ساتھ ہی گزار گیا شام کو آفیس سے واپسی پر یاسر نے ڈینر باہر کرنے کا پروگرام بنایا ڈینر سے فارغ ہو کر ہم ناصر بھائی کے گھر چلے گئے وہاں دیر تک محفل جمعی رہی باتوں کے درمیان بگ گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا بچوں نے صبح سکول بھی جانا ہوگا اب بہت دیر ہو چکی ہے اس وقت وہ سوئیں گے تو صبح جاگیں گے کیسے امی نے ہمیں رات زیادہ ہو جانے کا احساس دلایا سچ میں امی جی ہمیں بہت دیر ہو چکی ہے اب ہم چلتے ہیں یاسر نے کھڑے ہو کر اجازت لیتے ہوئے کہا اللہ کی امان میں رہو امی نے سر ہلاتے ہوئے جانے کی اجازت کے ساتھ دعائیں دیتے ہوئے رخصت کیا گاڑی گیٹ سے اندر کھڑی کرنے کے بعد یاسر نے گیٹ بند کرتے سابر کو بلائیا جی صاحب جی آپ نے مجھے بلائیا یاسر لون میں کھڑے ہو کر فون پر مصروف تھے جب سابر نے آ کر پوچھا فون بند کر کے جیب میں رکھتے ہوئے یاسر نے اس سے سوال کیا رات جب کوئی شخص زور زور سے دروازہ کھٹ کٹاتا ہے تو تم کیوں چیک نہیں کرتے کہ کون ہے یاسر نے اس سے پوچھا ہمیں تو دروازے کی کوئی آوازی نہیں آتی اگر آئے تو ضرور دیکھیں سابر نے اپنی صفائی پیش کی دروازہ کھٹکنے کی آواز اتنی اونچی تھی کہ ہمارے ساتھ ساتھ بچے بھی جاگ گئے اور تم کہہ رہے ہو کہ تم لوگوں کو کوئی آوازی نہیں آئی یاسر غصے سے بولا قسم لے لیں صاحب جی سابر نے قسم اٹھائی تو یاسر خاموش ہو گیا آپ نے سابر سے پوچھا نہیں کہ وہ رات کوٹ کر دروازہ کیوں نہیں کھولتا بچوں کو سرانے کے بعد لائٹ آف کر کے میں نے یاسر سے پوچھا جو سونے کیلئے لیٹ چکا تھا پوچھا ہے اس کا جواب وہی ہے کہ ہمیں تو آواز ہی نہیں آتی اس نے جواب دیا صبح میں خود اس کی کلاس لوں گی اچھا بہان ہے کہ آواز نہیں آتی میں نے صبح اس سے دو ٹوک بات کرنے کا فیصلہ کر لیا تھک 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 دروازہ سوڑ سوڑ سے پیٹا جا رہا تھا جس کے آواز سے میں اور یاسر دونوں ہی جاگ گئے یاسر جلدی سے بیٹھ سے نیچے اترے اور ننگے پاؤں ہی باہر کی طرف بھاگے شاید وہ دروازہ پیٹنے والے کو پکڑ لینا چاہتے تھے اسی وقت ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب وہ دروازہ کھول کر باہر نکلے تو باہر کوئی بھی نہیں تھا سابر اور زبیدہ سامنے سے آ رہے تھے وہ رکھ کر ان کے قریب آنے کا انتظار کرنے لگا کچھ پتا چلا کہ کون تھا اور وہ گیٹ سے اندر کیسے داخل ہوا ان کے قریب پہنچتے ہی یاسر نے ان سے پوچھا میں وضو کر رہا تھا جب دروازہ پیٹنے کی آواز سنائی تھی میں وضو چھوڑ کر ادھر دوڑتا ہوا آیا مگر مجھے کوئی شخص نظر نہیں آیا سابر نے حیران ہوتے ہوئے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ دروازہ بھی پیٹا جا رہا ہو اور کوئی آتے جاتے دکھائی بھی نہ دے یاسر کو اس کی بات پر یقین نہ آیا جی صاحب ایسا ہی ہے سابر نے آہستہ سے کہا حیرت ہے یہ کہتے ہوئے یاسر واپس کمرے میں آ گیا کمرے میں آیا تو دونوں بچے پھر رو کر بحال ہو رہے تھے ان کو چپ کروانے کی کوشش میں سارا بھی نڈھال ہو جا رہی تھی بڑی مشکل سے انہیں چپ کروایا اور فیڈر پلا کر سلایا یہ کون ہے جو ہر روز ہمیں تنگ کرتا ہے اور دکھائی بھی نہیں دیتا بیٹ سے ٹیک لگائے کچھ سوچتے ہوئے یاسر نے بھی پوچھا میں بھی یہی سوچ رہا ہوں پور سوچ لہجے میں اس نے جواب دیا اب ہر روز ایسا ہونے لگا تھا کوئی فجر کے وقت اتنی زور زور سے ہمارا دروازہ پیٹ تھا کہ بچے بھی جاگ جاتے لیکن اتنے دنوں میں بھی ہم اسے پکڑنا تو کیا دیکھ بھی نہ سکے آج اچانکی کچھ ایسا ہوا جس نے ہمیں حیرت میں ڈال دیا سابر لون میں لگے پھولوں کو پانی لگا رہا تھا اور ساتھ میں کیاریوں کی صفائی بھی کر رہا تھا شام کا وقت اور ہوا بھی ہلکی ہلکی چل رہی تھی موسم کافی خوشگوار ہو گیا تھا نرمین اور حسن بھی کھیل رہے تھے حسن نے پانی والا پائپ اٹھا کر اپنے سارے کپڑے گیلے کر دیئے اور وہاں کیاری کی مٹی سے سارے کپڑے گندے کر لیے ارے یہ کیا کر دیا میں نے حسن سے کپڑے جھاڑتے ہوئے اسے ڈانٹا زبیدہ زبیدہ اسے لے جاؤ اور اس کے کپڑے تبدیل کروا دو میں نے زبیدہ کو آواز دے کر گا زبیدہ اسے لے کر اندر چلی گئی تو میں دوبارہ فون میں بیزی ہو گئی تھوڑی دیر بعد میں اندر آئی تو حسن اور نرمی اس کمرے میں کھیل رہے تھے جس میں امی بالکل بھی بچوں کو جانے نہیں دیتی تھی وہ نماز کا کمرہ تھا اس میں چند سوفے اور ایک لکڑی کے جائے نماز پڑی ہوئی تھی میری ساس ہمیشہ اس کمرے میں نماز پڑھتی اور تلاوت کرتی تھی یاسر کے آنے کا وقت تھا وگر بچوں کو اس کمرے میں دیکھ لیتے تو بہت غصہ ہوتے حسن اور نرمی آپ دونوں یہاں کیا کر رہے ہیں کمرے میں داخل ہو کر میں نے ان سے غصے میں پوچھا ہم تو کھیل رہے ہیں نرمی نے خوش ہوتے ہوئے جواب دیا اپنے کمرے میں جا کر کھیلو نا یہاں کیوں کھیل رہے ہو ایک ہاتھ میں فون پکڑ کر دوسرے ہاتھ سے زمین پر پڑے کھلونے اٹھاتے ہوئے میں نے کہا وہ دونوں بھی اپنے کھلونے سمیٹنے لگے یہ کیا ہے یہ گندے کپڑے یہاں کون لائیا میں نے غصے سے پوچھا میں نہیں یہ حسن لائیا ہے نرمی نے حسن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اپنے کمرے بھی کھیلو اور زبیدہ یہ کپڑے اس کمرے سے اٹھا دو آواز دیکھ کر میں نے زبیدہ کو کہا جو کچن میں کام کر رہی تھی اس کا جواب سنیں بغیر ہی میں بچوں کو لے کر کمرے میں آ گئی انہیں ٹی وی پر کارٹون لگا کر دیئے تاکہ وہ آرام سے بیٹھیں اور میں بھی سکون سے اپنی دوست سے فون پر بات کر سکوں وہ گندے کپڑے میرے ذہن سے نکل گئے آج تو جو کچھ ہوا اس نے ہمیں بہت زیادہ خوف سدہ کر دیا رات کا کھانا کھا کر ہم اپنے کمرے میں آ گئے زبیدہ اپنا کام ختم کر کے اپنے کوارٹر میں چلی گئی میں بھی لائٹ آف کر کے بچوں کو سلانے کی کوشش کرنے لگی یاسر لائپ ٹاپ پر بیزی تھے بچوں کو سوئے ہوئے بھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ سور سور سے دروازہ پیٹنے کی آواز سنائی دینے لگی جیسے کوئی بہت خصے میں دروازہ پیٹ رہا ہو ہم دونوں نے حیران ہو کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور جلدی سے کمرے سے باہر آئے اب دوبارہ دروازہ پیٹا جا رہا تھا جب ہم نے آواز کی سمت پر غور کیا تو ہماری حیرت کی انتہا نہ رہی آواز سامنے والے کمرے یعنی نماز کے کمرے سے آ رہی تھی مگر آج دروازہ کھٹ کھٹانے کی آواز بہت جلدی آنے لگی تھی یعنی نماز نے حمد کر کے دروازہ کھولا تو کمرے میں کوئی بھی نہ تھا یہ دیکھ کر ہم در گئے کمرے میں کوئی نہیں ہے تو پھر آواز کیسے آ سکتی ہے ہم نے سوچا کچھ نہ پا کر ہم اپنے کمرے میں واپس آ گئے ہم دونوں بلکل حیران اور پریشان اور خوف سدہ تھے کہ دوبارہ ٹھک ٹھک کی آواز آئی غصے سے دروازہ پیٹنے لگے آواز سنائی دینے لگی تو ہم گبرا گئے کیونکہ آواز کا مرکز اب بھی سامنے والا کمرہ تھا اب ہم دونوں میں باہر نکلنے کی ہمت نہ تھی وقفے وقفے سے اس کمرے سے دروازہ پیٹنے کی آوازیں آتی رہیں پھر کچھ جلنے کی بھو ہمارے نتھنوں سے ٹکرائی اب تو ہم دونوں مزید پریشان ہو گئے ہمت کر کے ہم دونوں نے کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر ہم چیخ اٹھے حسن کے گندے کپڑے جو نماز والے کمرے میں پڑے تھے اب وہ ہال میں پڑے ہوئے تھے نہ صرف پڑے ہوئے تھے بلکہ انہیں آگ بھی لگی ہوئی تھی ان کے جلنے کی بھو سارے گھر میں پھیل رہی تھی دیکھتے ہی دیکھتے کپڑے جل کر راک ہو گئے اللہ کا شکر رہا کہ آگ مزید نہ پھیلی لیکن اس منظر نے ہمیں دہلا کر رکھ دیا کمرے میں واپس آ کر ہم دونوں خاموش مگر سوچوں میں ڈوبے رہے پچھلے چند دنوں سے ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ بہت ہی عجیب تھا صبح ناشتے کے بعد یاسر بچوں کو سکول چھوڑ کر آئے تو آج جلدی تیار ہو کر آفس کے لیے روانہ ہو گئے میں کپڑے تبدیل کر کے فون پر مووی دیکھ رہی تھی کہ یاسر کی گاڑی کی آواز سنائی تھی اس وقت یاسر گھر کیوں آ گئے سوچتے ہوئے میں کمرے سے باہر لاؤنچ میں آ گئی یاسر ہاتھ میں چھوٹا سا بیک پکڑ کر داخل ہوئے تو پیچھے پیچھے امی بھی زبیدہ سے باتیں کرتی ہوئی داخل ہوئی زبیدہ انہیں اچانک دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی امی کو یک تم سامنے دیکھ کر مجھے شدید کوفت محسوس ہوئی ابھی چند دینی تو ہوئے تھے مجھے آزادی کا سانس لیتے ہوئے اور وہ واپس آ گئیں السلام علیکم امی جی یاسر کی موجودگی کا خیال رکھتے ہوئے آگے بڑھ کر میں نے سلام کرتے ہوئے ان کے گلے لگ گئی والیکم السلام کیسی ہو سارا بیٹی ہمیشہ کی طرح وہ بہت پرجوش انداز میں ملی اچھا ہوا آپ آ گئیں آپ کے بغیر تو گھر بلکل ویران اور اداس لگتا تھا میں نے دل کی کیفیت کو چھپاتے ہوئے کہا اور ہاتھ پکڑ کر انہیں سوفے کے قریب لے آئی اور وہ مسکراتے ہوئے سوفے پر بیٹھ گئیں ناصر اور شازیہ واپس نہیں آنے دے رہے تھے یہ تو یاسر مجھے زبردستی لے کر آ گیا میرا ہاتھ پکڑ کر انہوں نے مجھے اپنے قریب ہی سوفے پر بٹھا لیا زبیدہ امی کے لئے جوس لے کر آو یاسر امی کا بیک کملے میں رکھ کر واپس آئے تو زبیدہ کو وہیں کھڑے دیکھ کر کہا ابھی لے کر آئی کہتے ہوئے زبیدہ کچن میں چلے گئے اب بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے کون دروازہ کھٹ کھٹ آتا ہے زبیدہ کے جانے کے بعد امی نے میری طرف مو کرتے ہوئے پوچھا امی آپ آ گئی ہیں تو اب سب دیکھ لینا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے میرے بجائے یاسر نے جواب دیا میں بیہا کر اسی گھر میں آئی تھی اسی گھر میں آپ دونوں بھائی اور آپ کی بہن فاطمہ پیدا ہوئی آپ سب کا بچپن اسی گھر میں گزرا ہے چند برس پہلے میں بیوہ ہوئی لیکن آج سے پہلے ایسا کوئی واقع نہیں سنا اور نہ ہی دیکھا یہ سب کچھ بہت عجیب ہے امی نے تفصیل سے اس بارے میں بتایا امی خود بھی بہت پریشان تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے یاسر نے پریشانی سے کہا ابھی تو اپنے آفیس جاؤ تم میں بھی آرام کروں گی شام کو اس کے بارے میں بات کریں گے امی نے یاسر سے کہا اس دوران میں خاموش ہی بیٹھی رہی مجھے یاسر پر شدید غصہ آ رہا تھا جو اپنی امی کو سبردستی باپس لے کر آیا تھا یاسر کے جانے کے بعد میں اپنے کمرے میں آ گئی اب پھر وہی روزانہ کی بور روٹین وقت پر سونا وقت پر جاگنا وقت پر کھانا کیونکہ امی تو ہر کام وقت پر کرنے کی عادی تھی دوسروں کو بھی وقت کے کام کرنے کی تلقین کرنا بھی وہ اپنا فرض سمجھتی تھی مووی دیکھ کر میں نے پلان کیا تھا کہ بازار شاپنگ کے لے جاؤں گی مگر ان کے واپس آ جانے کی وجہ سے مجھے اپنا پروگرام کینسل کرنا پڑا بہت دنوں سے نیند پوری نہیں ہوئی تھی تھوڑی دیر کیلئے سو ہی جاتی ہوں میں نے اپنے آپ سے کہا اور سونے کیلئے لیٹ گئی ابھی تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ سوے ہوئے ان کی آواز میرے کانوں میں سنائی دی سارا سارا آواز دیتے ہوئے وہ دروازہ کھول کر میرے کمرے میں داخل ہوئی اٹھو بیٹا یہ کوئی وقت ہے سونے کا ابھی بچے بھی سکول سے آتے ہوں گے اور نماز کا وقت بھی ہو چکا بچوں کو کھانا کھلا کر ایک ہی بار ان کے ساتھ سو جانا مجھے سوتا دیکھ کر امی نے اچھا خاصا لمبا لیکچر دے دیا اچھا میں اٹھتی ہوں میں نے بند آنکھوں سے جواب دیا وہ کمرے کا دروازہ بند کر کے واپس مڑ گئی تھوڑی دیر بعد ہی بچوں کی آوازیں سنائی دینے لگی تھی بچے بہت پرجوش آ رہے تھے دادی امی کو دیکھ کر کیونکہ آواز سن کر میں بھی کمرے سے باہر لاؤنچ میں آ گئی بچے دادی امی کے دائیں بہائیں بیٹھے ہوئے تھے اور بہت خوش دکھائی دے رہے تھے انہیں خوش دیکھ کر میں بھی مسکراتے ہوئے سامنے ہی سوفے پر بیٹھ گئی زبیدہ نے تھوڑی دیر بعد کھانا لگ جانے کی تلا دی تو بچے بھاگتے ہوئی ڈائننگ ہال میں جانے لگے امی نے انہیں روک دیا پہلے یونیفارم تبدیل کرنا ہوگا پھر کھانا کھائے جائے گا زبیدہ ان کے کپڑے تبدیل کر کے لیا میری طرف نگاہ ڈالتے ہوئے انہوں نے زبیدہ سے کہا امی کو آئے ہوئے تقریباً دو ہفتے ہو چکے تھے اس وران تو کوئی بھی ناخوشگوار واقع پیش نہیں آیا اور سب واقعات کو انہوں نے ہمارا وہم قرار دیا کچھ روز کے بعد ناصر بھائی آئے اور انہیں دوبارہ اپنے ساتھ لے گئے دوبارہ ازادی ملنے پر میری خوشی کا تک ہوئی ٹھکانا ہی نہ تھا لیکن نہیں جانتی تھی کہ میری یہ خوشی آرزی ثابت ہوگی رات گئے تک بچے کھیلتے رہے ادھم مجھاتے رہے کیونکہ آج انہیں روکنے والا کوئی نہیں تھا صبح اتوار کا دن تھا سب چھٹی پر تھے اسی لئے میں نے بھی دل کھول کر رنے کھیلنے دیا اور روکا نہیں وقت پر سونے کے لیے نہیں کہا یہاں سے لیپ ٹاپ پر بیزی تھے میں بھی فون پر اپنا پسندیدہ ڈراما دیکھنے لگی رات کو بہت دیر سے بچے سوئے ابھی سوئے ہوئے ہمیں تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ زور زور سے دروازہ پیٹنے کی آواز سنائی دینے لگی آواز اتنی اونچھی تھی کہ ہم دونوں ہی جاگ گئے لیکن اس بار ہم اپنی اپنی جگہ پر ہی بیٹھے رہے کیونکہ آواز کا مرکز سامنے والا کمرہ تھا ہم دونوں اس وقت بہت خوف زدہ تھے کہ اچانکہ دونوں بچوں نے اونچھی آواز سے رونا شروع کر دیا اور بیٹ پر اٹھ کر بیٹھ گئے بہت مشکلوں سے بچوں کو چپ کر کے سلایا سبیاسر نے صابر کو پورا واقع سنایا تو وہ محلے کی مسجد میں مولوی صاحب کو بلا کر لیا ہے مولوی صاحب لاؤنچ میں سوفے پر بیٹھ گئے اور آنکھیں بند کر کے زیرے لگ کچھ پڑھنے لگے تھوڑی دیر بعد انہوں نے مسکراتے ہوئے آنکھیں کھول دی اور ہماری طرف دیکھ کر بولے پریشانی کی کوئی بات نہیں اس گھر میں نیک جنات کا بسیرہ ہے صرف فجر کے وقت پر جب آپ سو رہے ہوتے ہیں تو ان کو خصہ آ جاتا ہے آپ لوگوں کو نماز کے لیے اٹھانے کے لیے وہ دروازہ بیٹھتے ہیں مولوی صاحب نے ہمیں بتایا جنات کا سن کر میں تو خوف کے مارے ہوایاں اڑنے لگیں آپ پریشان نہ ہو ان کا مقصد آپ کو تنگ کرنا نہیں ہے نہ ہی آپ کو نقصان پہنچانا ہے آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میرے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے مولوی صاحب نے کہا کیا اب یہ جنات ہمیشہ یہاں رہیں گے میں نے سوال کیا ان کے رہنے سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑھنا چاہیے صرف ایک بات کا خیال رکھیں کہ گھر میں صفائی سترائی رہے نیک جنات کو گندگی سے نفرت ہوتی ہے اگر گھر میں کوئی گندی یا کوئی اس طرح کی چیز ہے تو وہ غصے میں آ جاتے ہیں مولوی صاحب نے مجھے جنات کا خوش رکھنے کا نسخہ بتایا جبکہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ انہیں کان سے پکڑ کر گھر سے باہر نکال دوں مولوی صاحب کے جانے کے بعد یاصر بچوں کے ساتھ ناصر بھائی کے گھر چلے گئے جبکہ میرے ذہن میں ان جنات کو گھر سے بھگانے کے لیے مختلف خیالات آنے لگے میں نے ان کو گھر سے بھگانے کا پکہ ارادہ کر لیا تھا میں نیٹ پر جنات بھگانے کے طریقے سے دیکھنے لگے مگر کوئی کارامت بات نہ ملی آخر تھک کر بیٹھ گئی آج رات پھر فجر کے وقت دروازہ دھڑ دھڑ پیٹنے کی آواز سنائی دینے لگی تو میرا صبر کا پیمانہ لبریس ہو گیا میں غصے میں اٹھی اور نماز والے کمرے کا دروازہ کھول کر کھڑی ہو گئی آخر تم چاہتے کیا ہو کیوں ہمیں اور ہمارے بچوں کو تنگ کرتے ہو ہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے جو ہم سے بدلہ لے رہے ہو میں نے زور زور سے چیختہ ہوئے غصے میں پوچھا اچانکہ نماز والے کمرے کے فرش پر دو لمبی لمبی عورتیں اور دو لمبے لمبے مرد زمین پر نماز کی حالت میں بیٹھے ہوئے دکھائی دینے لگے ایک لمبے کے لیے تو خوف سے میری ٹانگیں کانپنے لگی اگلے ہی لمبے میں نے اپنے خوف پر قابو پا لیا ہمارا مقصد تمہیں تنگ کرنا نہیں ہوتا صرف تمہیں نماز کے لیے جگانا ہوتا ہے ساری رات جاگنے کے بعد تم لوگ نماز کے وقت سے کچھ پہلے سو جاتے ہو اس پر ہمیں غصہ آتا ہے تمہاری ماں نماز پڑھتی ہیں تو اس کی وجہ سے ہم نے تمہیں جگانا چھوڑ دیا تھا ایک مرد نے میری طرف دیکھ کر کہا اس کی آنکھیں سرخ انگاروں جیسی تھی رنگ انتہائی کالا اور ناک کی جگہ پر عجیب سا ایک گڑھا تھا وہ دیکھنے میں ہی انتہائی ڈراؤنا دکھائی دے رہا تھا میں نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں یہ میرا مسئلہ ہے تم سب اپنے کام سے کام رکھو ورنہ یہاں سے چلے جاؤ خصہ میں کہتی ہوئی میں نے دروازہ بند کر دیا کمرے کے دروازے پر کھڑے یاسر کو دیکھ کر میں گڑھ بڑھا گئی کہیں انہیں یہ بات بری ہی نہ لگ جائے انہوں نے اس بات پر مجھے کچھ نہ کہا آج بچے نہیں جا کے تھے اس کا مطلب تھا کہ میری باتوں کا کچھ نہ کچھ اثر تو ہوا ہی تھا آج سے میں نے اپنے مذہوبے پر عمل کرنا شروع کر دیا بچوں کو گندے کپڑے اسی نماز والے کمرے میں رکھ دیئے تاکہ جنات جو ان سے تکلیف ہو بچوں کے کھلونے گڑیا اور باقی تمام چیزیں وغیرہ اسی کمرے میں رکھ دیئے دن بر بچوں سے کمرے میں کھیلتے اور کھاتے پیتے رہتے کمرہ انتہائی گندہ ہو جاتا نے ایک جنات بہت دنوں تک دروازہ زور سے بجا کر مجھے کمرے کی صفائی کا اشارہ دیتے رہے لیکن میں نے اس طرف کوئی توجہ نہ دی خود ہی گندی کپڑے اور گڑیا اور بھالو وغیرہ اٹھا کر باہر پھینک دیتے جنہاں واپس اٹھا کر میں اسی کمرے میں رکھ دیتی بہت دنوں سے میں گھر میں صفائی بھی نہیں کر رہی تھی میں چاہتی تھی کہ وہ گندگی سے تنگ آ کر اس گھر سے چلے جائیں اور میری مرضی کے مطابق ایسا ہی ہوا اب ہم سب اٹھیں یا نہ اٹھیں کوئی ہمیں نہیں جگاتا تھا لیکن میں یہ نہیں چانتی تھی کہ میں نے اپنا کتنا بڑا نقصان کر لیا اور یہ جنات اب میرے ساتھ کیا کریں گے میں جنات کے بھاگ جانی کی وجہ سے بہت خوش تھی کہ اچانک کچھ ایسا ہو گیا جو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا پانچ سالہ نرمین ہر وقت فضا میں دیکھ کر باتیں کرتی رہتی کبھی ہسنے لگتی کبھی رونے لگ جاتی شروع شروع میں تو میں نے اس بات پر کوئی توجہ نہ دی اب اس کی یہ پکی عادت بن چکی تھی کھانا پینہ سب بھول کر وہ کبھی پھلوں سے باتیں کرتی اور کبھی چھت اور دیواروں کی طرف دیکھ کر باتیں کرنے لگتی ڈاکٹر کو بھی چیک کروا لیا مگر اسے کوئی فرق نہ پڑ رہا تھا آج رزیہ کی طبیت ٹھیک نہ تھی اس لئے وہ بھی جلدی چلی گئی اس کے لئے چائے بناتے ہوئے اچانک کی کچن میں سے ایسی آوازیں سنائی دینے لگیں جیسے کوئی کسی کا گلہ دبا رہا ہو آواز انتہائی ڈراؤنی اور اتنی قریب سنائی دے رہی تھی کہ خوف سے میری چیخیں نکل گئی چیخوں کی آواز سن کر یاسر بھی کچن میں آ گئے میرا سارا جسم خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا ہاتھ پکڑ کر یاسر حوصلہ دیتے وہ مجھے کمرے میں لیا بہت دیر تک میں آنکھیں بند کیے بیٹ پر بیٹھی رہی آہستہ آہستہ اب میں نارمل ہو رہی تھی بچے سکول اور یاسر کا آفیس چلے جانے کے بعد میرے پاس کرنے کے لئے کچھ خاص نہ تھا آج میں نے اپنی سہیلی کے ساتھ بازار شاپنگ کا پروگرام بنا لیا تھا اس لئے میں آرام سے گھومتی رہی میری دوستی مجھے گھر پر ڈراؤپ کر کے چلی گئی شاپنگ بیک ہاتھ میں پکڑے میں لاؤنج میں داخل ہوئی تو سفید رنگ کی چادر اوڑ کر شاید زبیدہ سوفے پر سو رہی تھی زبیدہ اٹھو پانی پلا دو شاپنگ بیک میز پر رکھتے ہوئے میں نے زبیدہ کو جگانے کی کوشش کی مگر وہ تس سے مسنا ہوئی تو مجھے غصہ آ گیا زبیدہ غصہ سے کہتے ہوئے میں نے اس کے اوپر سے چادر کیچی تو نظر آنے والی چیز کو دیکھ کر میں نے زور زور سے چیخنا شروع کر دیا سوفے پر لیٹی ہوئی چیز بہت ہی ڈرانی اور خوفناک تھی اس کی کالی سیاہ ٹانگیں لمبے لمبے بالوں سے بھری ہوئی تھی اور اس کا چہرہ بھی بالوں میں چھپا ہوا تھا میری چیخوں کی آوازیں سن کر زبیدہ بھاگتی ہوئی آئی لیکن وہاں کوئی بھی نہیں تھا اور سوفے پر کوئی بھی نہیں سو رہا تھا زبیدہ نے مجھے سوفے پر بٹھایا اور کچن سے پانی لاکر بلایا خوف سے میری حالت بری ہو رہی تھی ابھی میں اپنے خوف صدہ حواظ بحال کرنے کی کوشش ہی کر رہی تھی کہ یاصر آ گئے وہ شکل سے گھبرائے ہوئے اور پریشان نظر آ رہے تھے کیا ہوا یاصر آپ کی صحت تو ٹھیک ہے بیٹ سے اٹھتے ہوئے میں نے پریشانی سے پوچھا کچھ ٹھیک نہیں ہے سارا کچھ ٹھیک نہیں ہے مجھے کمپنی نے نوکری سے نہ صرف فارق کر دیا بلکہ میرے خلاف انکوائری کا فیصلہ بھی کیا ہے یاصر نے پریشانی سے مجھے بتایا یہ خبر سن کر میرے تو سر پیٹ لیا یا اللہ سب مسئیبتیں ہمارے لیے ہی رہ گئی ہیں کیا آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے اللہ سے شکوا کیا حسن ابھی تک سو رہا تھا اور نرمین کمرے کے فرش پر بیٹھ کر دیوار کی طرف مو کر کے نہ جانے قصے باتیں کر رہی تھی میں نے اس کی باتیں غور سے سننے کی کوشش کی ترجانیوں سے کیسے معلوم ہو گیا بیٹھے بیٹھے اس کی گردن پیچھے کو مڑ گئے اور آنکھیں سرکھ لال انگارے جیسی ہو گئیں اس کے آنکھوں میں انتہائی خصہ نظر آ رہا تھا یاصر اور میں دونوں چلنہوں کیلئے خوف سے منجمت ہو گئے نرمین دوبارہ کھیل میں مگن ہو چکی تھی پریشانیوں نے تو جیسے ہمارے گھر کا رستہ ہی دیکھ لیا تھا آئے روز یاصر کا دفتر بلا کر پوچھ کچھ کی جاتی ان پر بہت بڑی کرپشن کا الزام لگایا گیا تھا یہ تو بھلا ہو ان کے دوست کا جو یہ سارا کیس دیکھ رہا تھا ورنہ یاصر اب تک جیل کی سلاحوں کے پیچھے ہوتے آسمان بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا اور ہوا نے موسم کو کافی خوشگوار بنا دیا تھا حسن اور نرمین کو ناصر بھائی کی طرف چھوڑ کر یاصر نے اپنے کسی دوست سے ملنے جانا تھا میرا دل بلکل بھی نہیں کر رہا تھا کہ میں امی کا لمبا سا لیکچر سنوں اس لئے میں نے گھر میں رک جانا مناسب سمجھا موسم کو دیکھتے ہوئے میں قریبی پارک میں آ گئی بہت سے لوگ اس وقت پارک میں موجود تھے میں بھی ایک بینچ پر بیٹھ گئی میں اپنے خیالوں میں گم بیٹھی ہوئی تھی کہ ایک عورت میرے ساتھ آ کر بیٹھی وہ کالے رنگ میں ملبوس تھی میں پارک میں آئے ہوئے لوگوں اور بچوں کو دیکھ رہی تھی کہ میرے کانوں سے اس عورت کی عجیب طرح سے سانس لینے کی آواز سنائی تھی تو میں نے جلدی سے گردن گھما کر اس عورت کی طرف دیکھا وہ عورت میری طرف سرخ آنکھوں سے دیکھتے ہوئے غصے سے پھنکار رہی تھی اسے دیکھ کر میں نے اٹنا چاہا لیکن ہل نہ پائی یہ سب پریشانیاں تم نے خود خریدی ہیں وہ پھنکارتے ہوئے بولی اس سے پہلے کہ وہ مجھے کچھ اور کہتی کہ خوف کے مارے بے ہوش ہو گئی جب ہوش آیا تو میرے گرد کافی خواتین اکھٹی ہو چکی تھی میں اب بھی بہت خوف صدا تھی اب ایسے واقعات تو روزانہ ہی رونما ہونے لگے لیکن میری سمجھ کچھ نہ آتا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے یہ آثر پر روز کوئی نہ کوئی مزید الزام لگ جاتا نرمین نے اب سکول جانا بھی چھوڑ دیا تھا سکول کی میڈم نے کہا تھا کہ اپنی بچی کو کسی سپیشل بچوں والے سکول میں داخل کروائیں ہمارے سکول میں نارمل بچوں کو تحلیم دی جاتی ہے سپیشل سکول میں داخل کروانے کی حمد مجھ میں نہیں تھی میری بچی بلکل نارمل تھی اچانک ہی نہ جانے اسے کیا ہو گیا تھا اسے دیکھ کر میرا دل کڑتا تھا اب نرمین زیادہ تر اکیلے ہی کھیلتی تھی اگر کھانا کھلا دو تو کھا لیتی ورنہ سارا دن بھوک ہی رہتی اس نے رات کو ہمارے ساتھ سونا بھی چھوڑ دیا تھا میں رات کو سیپ نے پاس سلاتی تو اٹھ کر سامنے نماز والے کمرے میں چلی جاتی وہاں نظر نہ آنے والی مخلوق کے ساتھ باتیں کرتی رہتی ایک روز ہم نے اس کی باتیں سننے کا فیصلہ کیا اس مقصد کے لیے یحصر نے اس کمرے میں ایک کیمرہ اور آڈیو ڈیوائز سیٹ کر دی رات گہری ہوتے ہی نرمین اپنے بستر سے اٹھی اور دبے قدموں سے نماز والے کمرے میں چلی گئی اس کے جانے کے فوراں بعد میں اور یحصر بھی اٹھ گئے یحصر نے جلدی سے اپنا لائپ ٹاپ آن کیا جو کمرے میں ڈیوائی سے منسلک تھا کمرے کا منظر دیکھ کر میں اور یحصر حیرت زدہ رہ گئے نرمین صوفے پر اکیلی بیٹھی تھی مگر اس کے سامنے کمرے کے فرش پر بہت سے بچے اور بچیاں بیٹھے تھے انہوں نے سفید رنگ کی چادنے اپنے اردگرد لپیٹھی ہوئی تھی آج تم نے دیر کر دی آنے میں وہ ایک بچے سے پوچھ رہی تھی اب روز جلدی آ جائے کروں گی راستے میں میری امی کا گھر آتا ہے اس کے باہر رکھ کر امی اببو کی خوشبو لے رہی تھی اسی لئے دیر ہو گئی اس بچے نے جواب دیا تمہاری امی کا گھر کونسا ہے نرمین نے اس سے پوچھا مکان نمبر 423 اس نے جواب دیا میں بھی اسی لئے جلدی آتی ہوں یہاں یہاں آ کر مجھے اپنی امی کی خوشبو آتی ہے ایک بچی نے جواب دیا وہ سب بچوں سے ایسی باتیں کر رہی تھی جیسے وہ بہت عرصے سے انہیں جانتی ہو اچھا بچوں اب آپ سب اپنے اپنے گھر جاؤ آج ہم نہیں کھیلیں گے نرمین نے بچوں سے کہا ہم کیوں نہیں کھیلیں گے ایک اور بچے نے پوچھا مجھے لگتا ہے کہ میرے امی اببو جاگ گئے ہیں اسی لئے آپ سب سو جاؤ نرمین نے دھیرے سے کہا تم سب کو اپنے اپنے گھروں کا پتہ ہے نا نرمین نے سوال کیا سب نے اونچی آواز میں کہا تمہارا گھر ایک بیری کے درخت کے نیچے ہے اور تمہارے گھر کے ساتھ ایک مٹی کا چھوٹا سا ٹیلا ہے وہ ان سب کو ان کے گھروں کا پتہ بتا رہی تھی یہ سب کچھ میرے یاسر کے لئے بہت خوفناک اور دراؤنا تھا اس کے آنے سے پہلے ہی ہم دونوں لیپ ٹاپ آف کر کے لیٹ گئے وہ جیسے دھیرے دھیرے قدموں سے گئی ویسے ہی دھیرے دھیرے قدموں سے واپس آ کر لیٹ گئی سب ناشتے کے بعد میں نے اور یاسر نے بچے سبیدہ کے حوالے کیا اور مکان نمبر چار سو تیس کا پتہ لگانے کیلئے نکل گئے وہ مکان چند گلیاں پیچھے تھا مکان اس کے دروازے پر بیل دی تو ایک عورت دروازہ کھولا جی ہم نے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے یاسر نے کہا جی بولے میں سن رہی ہوں اس عورت نے دروازے میں ہی کھڑے ہو کر ہم سے پوچھا اصل میں ہم نے آپ سے آپ کی بیٹی کے بارے میں بات کرنی ہے میں نے ججکتے ہوئے کہا میری بیٹی کے بارے میں اس نے ہستے ہوئے پوچھا جیسے ہم نے کوئی لطیفہ سنا دیا ہو جی ہم نے سر ہلا دیا میری تو کوئی بیٹی ہی نہیں ہے بیٹی ہوگی تو بات ہوگی نا میری بیٹی تو چھے سال کی تھی کینسر میں محتلہ ہو کر مر گئی تھی اب میرے صرف دو بیٹے ہیں یہ بات سن کر تو ہماری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی اس سے معذرت کر کے ہم گاڑی میں واپس آ کر بیٹھے تو ہمارے پاس بات کرنے کے لیے الفاظ بھی نہیں تھے حیرت اور خوف سے ہماری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی مفلوچ ہو کر رہ گئی تھی یاسر وہاں سے اپنی گاڑی میں قبرستان کی طرف آئے بیری کے درخت کی نیچے والے قبر دیکھی تو وہ کسی بچی کی تھی بہت پرانی ہونے کی وجہ سے نام نہیں پڑھا جا سکتا تھا اچانکہ یاسر کے ذہن میں کوئی خیال آیا تو وہ جلدی قبرستان سے باہر نکل آیا اور گاڑی کا رخ ناصر بھائی کے گھر جانے والی سڑک پر مور دیا امی مجھے یہ بتائیں کہ ہماری جو بہن فوت ہوئی تھی وہ مجھ سے چھوٹی تھی یا بڑی تھی امی ناصر بھائی کے گھر میں اپنے کمرے میں بیٹھی تسبیح کر رہی تھی ان کے پاس کمرے میں داخل ہوتے ہی امی سے پوچھا کیوں کیا بات ہو گئی ہے بیٹھو تو امی نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا آپ بتائیں نا صوفی پر بیٹھتے ہوئے یاسر نے زور سے کہا وہ تم دونوں سے بڑی تھی امی نے بتایا اس کی قبر کدھر ہے یاسر نے سوال کیا اس کی قبر کا مجھے صحیح سے علم تو نہیں لیکن یہ یاد ہے کہ اس کی قبر کی سر والی طرف ایک بیری کا درخت ہوتا تھا امی نے بتایا کیا ہم دونوں کی چیخ نکل گئی کیا ہوا کچھ تو بتاؤ امی نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا یاسر نے ساری بات امی کو بتائی تو وہ بھی حیرت اور خوفزدہ ہو کر ہمیں دیکھنے لگی یاسر امی کو اپنے ساتھ گھر لے آئے یاسر تم جاؤ مولوی صاحب کو بلا کر لاؤ امی نے یاسر سے کہا تو وہ مولوی صاحب کو بلا کر لیا ہے امی نے انہیں ساری صورتحال سے آگاہ کیا تو انہوں نے آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئے اور زیر لگ کچھ پڑھنے لگے تھوڑی دیر بعد آنکھ کھول کر مولوی صاحب نے میری طرف بہت خصے سے دیکھ کر کہا آپ کے گھر میں جتنی بھی مصیبتیں آئی ہیں ان کی وجہ یہ عورت ہے اس نے نیک جنات کو گھر سے نکالنے کے لیے انہیں بہت تنگ کیا تھا وہ ناراض ہو کر چلے گئے ہیں لیکن کچھ بہت خصے میں ہے اب وہ بدلہ لے رہے ہیں مولوی صاحب بولے امی نے میری طرف ملامتی نظروں سے دیکھا انہیں ایک جنات صرف تمہیں ناماز کی پابندی کا کہتے تھے اور کوئی پہاڑ کھوڑنے کا تو نہیں کہتے تھے نا جو تم نے سننے کے ساتھ ایسا سلوک کیا ان کے ساتھ کیا اب تم بتا پاؤگی کہ کیوں کیا یہ سب بھگ تو اب مولوی صاحب مجھے خصے سے کہتے ہوئے اٹھ کر چلے گئے نرمین آ کر آرام سے میرے پاس بیٹھ گئے اور پھر نجانے کیا ہوا زور زور سے ہسنے لگے میں نے روتے ہوئے سے اپنے سینے سے لگا لیا اور انچا انچا رونا شروع کر دیا مجھے میری غلطی کا احساس بہت دیر سے ہوا تھا آج سے میں نے خود کو بدلنے کا ارادہ کر لیا تھا میں نے رات دیر سے سونے کی عادت ترک کر دی اور صبح جلدی اٹھنے کی عادت اپنانے کی کوشش شروع کر دی بے شک بحیثیت مسلمان رات کو جلدی سونا اور صبح جلدی اٹھنا ایک مسنون طریقہ ہے اور ہمیں اسی پر عمل کرنا چاہیے نرمین پر مولوی صاحب کی بتائی ہوئی صورتوں کا دم شروع کیا تو وہ اب پہلے سے بہتر دیکھنے لگی تھی پہلے تو بالکل دیوانوں جیسی حرکتیں کرتی تھی اب اس میں بہتری آنے لگی تھی میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ تھی اسی لئے رو رو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتی کہ یہ حاصل پر کوئی کرپشن ثابت نہ ہوئی اور اس کی نوکری بھی بحال ہو گئی میں نے ایک جنات کی احسان مند تھی کہ انہوں نے مجھے سیدھے راستے پر چلنے میں میری مدد کی اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجئے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجئے اور ہاں اگر آپ کے کسی دوست رشتے دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کومنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے موسیقی موسیقی موسیقی